السلام علیکم دوستو پاکستان کی آئیلنڈ کے ساتھ سریز کا شیڈول بھی سامنے آ گیا آئیلنڈ کرکٹ بورڈ نے تین ٹی ٹی ٹونٹی میچز کی طریقیں پاکستانی کرکٹ بورڈ کو بجوا دی جن میں دس مئی کو پہلا، بارہ مئی کو دوسرا اور چودہ مئی کو تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی ہوگا تمام میچز ڈبلنگ کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلے جائیں گے بابر عظم کے انکار کے بعد پی سی بی نے پاکستانی ٹیم کے لیے نیا کپتان ڈونڈ لیا جو کہ پاکستان کے ون ڈے اور ٹی ٹونٹی فارمنٹ میں کپتانی کے فرائز انجام دے گا جی ہاں دوستو چیئرمن پی سی بی موسن نقوی نے بابر کی جگہ اب رزوان کو کپتانی کی پیشش کی ہے جس کے لیے رزوان نے وقت مانگا ہے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ رزوان کپتانی کے لیے راضی ہو جائیں گے اور پاکستان کی اگری اسائیمنٹ کے لیے کپتانی کریں گے آمیر اور ایمال وسیم کے بعد عمران عظیر کی بھی سات سال بعد کرکٹ میں واپسی رمضان کاب میں حصہ لیتے ہوئے چالیس سالہ عمران عظیر کا کہنا ہے میں فٹنس بہتر کر کے تین سے چار سال تک کرکٹ کھیل سکتا ہوں اگر میں اپنے فٹنس کے میار پر پورا اترتا ہوں تو میں کئی لیگز میں حصہ لے سکتا ہوں اور میرا روزگار بھی کرکٹ سے بہتر کرلوں گا دوستو یہ تھی آج کی کرکٹ کی نیوز آخر میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ نگے بان